موسیقی 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 کرنا ہے اس کی لمبائی بھی ساڑھے تین انچا اور چڑھائی میں جیسے ہم نے دوسری سٹریپ لی تھی چڑھائی میں یہ اس کے برابر ہے یعنی سلیپ سے یہ تین انچ تقریباً ایکسٹر رہی گا آپ نے سینٹر کا فول بنا لینا اور سینٹر کے فول میں سے آپ نے پھر دونوں سائٹ پر کوٹر کوٹر انچ کے آپ نے نشان لگانی ہے یعنی کھل کے یہ ہمارا جو مین ہوگا سینٹر میں سے یہ ہاف انچ کا گیپ رہے گا پھر آپ نے کپ سٹریپ کو فول کر کے رکھ لینا اور فول کر کے ہم اس کے اوپر بھی مارکنگ کریں گے جیسے ہم نے سلیپ کے اوپر کی تھے یہاں پہ آپ نے پہلا فول یہاں پہ بھی پون انچ کا لگائیں گی اور اگلے مارک جتنے بھی ہیں وہ سارے ہمارے ڈیرڈ انچ کے رہیں گے اور ان لائنز کے اوپر آپ نے جو ہم نے مارک بنایا آپ نے لائنز بنا لینا ہے دوسری سائٹ پہ جتنے بھی ہمارے فولز ہیں وہ سارے کہ سارے ڈیرڈ انچ کے رہیں گے اور ان کے بھی اوپر آپ نے نشان لگا لینا ہے جیسے یہ ادھر لائنز بنی ہوئی ہیں پہلا نشان پون انچ کا ہے اور باقی ڈیرڈ انچ کے ہیں تو دوسری سائٹ پہ سارے مارک ڈیرڈ انچ کے رہیں گے اب ہم نے ان لائنز کے اوپر کٹنگ کر لینے ہے کٹنگ کر لینے کے بعد آپ نے گم سٹک کے ساتھ ان کے دونوں سائٹس کے ٹرائنگلز جو ہیں وہ بنا لینے اور ٹرائنگلز بنا کے ان کو پریس کیجئے گا پریس کر لینے کے بعد آپ نے جو ہماری رف ایجیز ہوں گی آپ نے ان کے اوپر ترپائی کر لینا ہے تاکہ وہ سارے سیل ہو جائے یہاں پہ میں گم پیسٹ لگا رہی ہوں اب کافی کام آسان ہو گیا آپ گم سٹک لے لیں یا یو ایچ یو لے لیں یا پھر آپ جرمن گرو لے کے اس سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں جب جو ساری ٹرائنگلز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تو دونوں سائٹس پہ ہم ان کے جو راہ جیز ہیں ان پہ ترپائی کریں اب آپ نے لمبی ایک کپڑے کی سٹیپ لے لینی ہے جو کہ ایک سے سوائنچ چوڑی رہے گی اس کو آپ سینٹر میں سے فول کر کے پھر ایک سائٹس سے فول کیجئے گا پھر دوسری طرف سے فول کیجئے گا سینٹر کی لائن سے ملاتے ہوئے اور دوبارہ پھر ان دونوں کو ملا کے تو آپ ان کے اوپر گم سٹک کی مدد سے یا سلائی کی مدد سے اس کو ریڈی کر لیجئے گا یہ پھر سیکنڈری ہے کہ آپ نے ان پوری سٹیپ کو کھوڑ لینا ہے ان کو سینٹر میں سے فول کرنا ہے اور یہاں پہ سلائی لگا کے تو آپ نے اس کو سٹیپ کو سیدھا کر لینا ہے یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس طرح سٹیپ ریڈی کرنا چاہتی ہیں تو سٹیپ ریڈی کر لینے کے بعد آپ نے میجر کر کے چار چار انچ کی لمبے سٹیپس کٹ لینے ہیں جو کہ ہمارے آپ ڈیزائننگ کو جوائنٹ کرنے کے کام آئیں گے بازو کو اب آپ نے الٹا کر کے رکھ لینا اور اس کے جتنے بھی پوائنٹس بن رہے ہیں کارنر والی جو چونچنسی بن رہی ہیں ان کے اوپر اور جو ان کا سینٹر والا پوائنٹ رہے گا جدر سے وی کی شیپ کا کٹ بنتا ہے ہمارا تو وہاں پہ بھی آپ نے گم سٹک لگانی ہے اور یہ ہمارے جو سٹیپس ہیں آپ نے ان کے اوپر پیسٹ کر دینے ہیں اب سینٹر والا پیٹرن جو کہ ہم نے ریڈی کیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر رکھ کے دیکھنے آپ کتنا ڈسٹنس دینا چاہتی ہیں تو اپنی چوائز کی حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں میں نے یہ ڈسٹنس جو ہے وہ ایک انچ کا رکھا ہے اور آپ نے ان سٹیپس کے اوپر گم سٹک لگا لینی ہے اچھی طرح سے اور یا یو ایچ یو لگا لینے اور یہاں آپ نے سینٹر کا جو اس کا پوائنٹ ہوگا آپ نے نیچے والے وی کی شیپ کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے اور جدر اس کی نیچے والے کی نوک بنی ہوگی ادھر اس سینٹر والی سٹیپ کا ویو کا پیٹرن آپ زوم کر کے دیکھ سکتی ہے کہ میں نے اس کو کیسے سے اٹیچ کی ہے جو ایکسٹر ہم نے سٹیپ لیے تھی اس کا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ویلنس کرنے کے لیے سٹیپس کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے اب ہم نے نیچے بوٹم والی موریل والی سائٹ لے لینی ہے اور اس کے ٹرائنگلز جو ہمارے نوک بنے ہوئے ہیں اور جتنے بھی وی والے کٹ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں سب کے اوپر آپ نے اچھے سے گم سٹک لگا لینی ہے یا یو اچھ یو لگا لینی ہے لگانے کے بعد اس کو بھی آپ نے اس کے اوپر سٹ کر کے رکھ دے رہنے ان کا بھی سینٹر جو ڈسٹنس رہے گا وہ ایک انچ رہے گا سلیوز پہ اور پٹیوں پہ ہم نے جتنے بھی ٹرائنگلز بنائے ہیں آپ نے ان کو ہینڈ سٹیچ کر لینا مطلب نیچے والی سائٹ پہ ترپائی کر لیں یا پھر آپ اس کے نیچے اور گنزا بھی لگا سکتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی رواجز ہیں وہ سیل ہو جائیں باقی کا پیٹر کمپلیٹ کریں گے اگر کوئی سٹیپ کہیں سے میس ہو رہی ہو تو اس کو لگا لیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو سلائی کے ساتھ سارا اٹیچ کر لیں گے ایک ہی بار میں پہ سلیوز ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کے اوپر سلائی لگا کے تو ان کو سارا مکمل کر لوں گی آپ بھی پہلے اس کوائرن سٹیٹ میں کپلیٹ کیے جائے گا تو اپنے اور اپنے رشتوں کا رکھئے خیال اللہ حافظ